آج ہماری امت یعنی امت مسلمہ نبی کی امت جو اپنے آپ کو بہت نبی کے عاشق اور نبی کی امت برے فخر سے بیان کرتے ہیں افسوس کی بات ہے علمیہ ہے ہمارے لئے آج کے دور میں کہ ہم بہت سارے فتنوں میں جہاں گھرے ہوئے ہیں وہاں ایک سب سے بڑا فتنہ ہے بددت اب بددت کیا ہے بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے طور پر دین میں کسی بھی چیز کو شامل کر کے اس پر آپ اس طرح سے پرجوش طریقے سے عمل کرتے ہیں جیسے کہ ہم اتنی اپنی فرض عبادات پر بھی عمل نہیں کرتے اور پھر اس سے سواف سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا قرآن ایک مکمل کورس ہے اور حدیث و سنت ایک مکمل سلیبس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے جو چیز جس چیز کی اس قرآن اور سنت میں سند نازل نہیں کی گئی یا بیان نہیں کی گئی یا ہمیں نہیں ملتی بغیر تحقیق اور بغیر کسی تصدیق کے جب ہم کوئی چیز اپنی روایات کے طور پر شامل کر لیتے ہیں تو وہ ہی ہمارے لیے خرابی کا باعث بنتی ہے اسی کو بددت کہتے ہیں تو آپ خود دیکھئے کہ جب کسی بھی سٹینڈر پر پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سلیبس دیا جاتا ہے کورس دیا جاتا ہے جب آپ اس سے ہٹ کر تیاری کر لیں گے تو آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی نہ کامی ملے گی اسی طرح ماظر اللہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے ایک کورس کے طور پر نہ تو اللہ نے اس میں کوئی کمی بیشی رکھی اور نہ ہی ہمارے نبی نے لوگوں تک پہنچانے میں کوئی خطا کی اور نہ ہی کمی رکھی ماظر اللہ تو اس لیے ہمیں خود سے دین میں یہ چیزیں ایڈ کر کے ان بددتوں سے بچنا چاہیے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کی صیرت میں کوئی کمی نہیں ہے اگر ان کی صیرت میں ان کے کردار میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی تو ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ ربیو لول کا مہینہ ہے لیکن اس میں وفات ہے وفات کا دن ہے یا پیدائش کا دن ہے ہمانے نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا جس طریقے سے ہم اسے منا رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوشی کا دن بھی ہوتا تھا تو اس کے لیے صرف روزہ رکھتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے نوافل ادا کرتے تھے جشن نہیں منایا کرتے تھے اور یہ تحریفات کی ہمیں نقصان یہ ہے کہ جو ہم سے پہلے قومیں تھیں انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو اللہ تعالی نے اتاری تھی ان میں بہت ساری تبدیلیاں کر لیں تھی تحریفات کر لیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو بھی رد کیا اور ان کتابوں کو بھی رد کیا اور اس کے بعد ایک جامعہ کتاب قرآن مجید قیامت کے لیے ہم تک پہنچا دی کہ اس کے بعد تو یہ بس جو آپ کا ہول آبر سلیبس ہے اس کے بعد نہ تو کوئی سلیبس آئے گا نہ کوئی کورس آئے گا نہ ہی کوئی نبی اس کو پہنچانے والا آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمیں خود اس سلیبس کو لے کر اس کورس کو لے کر اس میں سے تیاری کرنی ہے اگر تو ہم اس کے مطابق چلتے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں اللہ اور رسول کے مطابق اور اگر ہم نہیں لیتے اگر ہم اپنی مرضی کے کورس اس لیبس میں سے تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں بلکہ صرف صرف بربادی ہے جو کہ ہم پہلی قوموں کی دیکھ چکے ہیں لیکن ہم اللہ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے ہم نصیحت حاصل نہیں کرتے جیساک اللہ موسیقی